اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق الحق وہ حقیقت بن جانے والی شئے وہ سچ ہو جانے والی بات حق واقع ہو جانے والی بات ملحق ملحق کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات واقع ہونے والی بات وما ادراک ملحق وما ادراک ملحق تم نے کیا سنجا کیا ہے وہ الحق کذبت سمود وعاد بالقارعہ کذبت سمود وعاد بالقارعہ عاد اور سمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا اب دیکھئے قارعہ اسی انداز میں وصول شروع ہوگی القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ الحق ملحق وما ادراک ملحق قارعہ کہتے ہیں کھڑ کھڑانے والی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حقق کو اور قارعہ کو یعنی قیامت کو فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ تو ثمود تو حلال کر دیئے جائے اچھال کر یعنی کوئی بھی شیخ جو حق سے گنر جائے چاہے وہ ہوا ہو کو جھکڑ ہو وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةِ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةِ جو قارعہ تھی انہیں حلال کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکڑ واری آدھی سے سَخَّرَهَا عَلَيْهِم سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَتَخَّرَهَا عَلَيْهِم سَبْعَ لَيَالٍ جو تور پر مسخر کر دی گئی مسلط کر دی گئی سات راتیں وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا اور آخ دن مسلسل فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا تو تم دیکھوے قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں کہ اَنَّهُمْ أَعْجَادُ وَنَخْلٍ خَاوِيَا جیسے کہ خجور کے تنے ہوں کوکلے یہ بڑی قداور قوم تھی اس طرح پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر جیسے خجوروں کے تنے پڑے ہوئے فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ تو تم کوئی دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے کوئی ہے باقی وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو اُلڑنی گئی تھی جن کی طرف کے حضرت الود بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا خطاکاری کے روش اختیار کی فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ تو ان کو آہ پکرا ایک ایسی پکرنے جس کی شدت بختی چلی گئی اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءُ اور دیکھو جب وہ نور کے زمانے میں جب پانی جو ہے تغیانی پر آیا تھا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں یعنی پوری نو انسانی اس میں سوار تھی اس وقت وہ تین بیٹے ہی تھے نا مجھے کہ تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نو انسانی جو اس وقت ہے حَمَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذْنٌ وَاعِيَةً لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں وَتَعِيَهَا اُذْنُ وَاعِيَةً اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں ان خبروں کو یاد رکھیں اب یہ ہو گیا تذکیر بے ایام اللہ ایام اللہ ہی بے تذکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے وہ بھی ایک وقت کا ایک سرہ وہ بھی ہے فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا نُفِقَ فِي صُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً وہ جب سور میں پھوکا جائے گا یک بار بھی مہت زور سے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور جب زمین کو اور پہاروں کو پتک دیا جائے گا جیسے کہ پتکا جاتا ہے اور اس میں ایک ترغمہ یہ بھی کیا گیا دکتاً وَاحِدَةً کہ اس کو لینا رینا کر دیا جائے گا پہاڑوں کو فَيَوْمَئِذِن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً فَيَوْمَئِذِن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً اس ورد وہ واقعہ ہو جائے گا وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَا يَوْمَئِذِن وَاحِيَةً وَالْشَقَّتِ السَّمَاءُ اور پھر آسمان پھٹے گا فَهِيَا يَوْمَئِذِن وَاحِيَا ایسے لگے گا جیسے پھرپورا سا ہے بربورا سا بلکل دو دا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِن ثَمَانِيَةً وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِن ثَمَانِيَا اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ آٹھ فرشتے يَوْمَئِذِن تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً يَوْمَئِذِن تُعْرَضُونَ اس روز تمہاری پیشی ہوگی لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً کوئی سے بھی تمہاری بخفی سے بخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَؤُ كِتَابِيَةً فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو وہ شخص جس کو کتاب اس کا عمال نامہ دیا جائے گا اس کے دہنے ہاتھ میں فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَؤُ كِتَابِيَةً وہ کہیں گے آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا عمال نامہ کتنا اچھا ہے اِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً اِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً اللہم ربنا جعلنا امیرہو وہ کہے گا مجھے گمان تھا مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بزلہ ملے گا مجھے گمان تھا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةً تو وہ رہے گا اس عیش میں اس زندگی میں جو بہت جس میں ہر طرح کی لضا ہی لضا ہے فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً بڑی بلند باغ میں قُطُوفُ هَا دَانِيَةً قُطُوفُ هَا دَانِيَةً باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے قُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَةً قُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَةً کہہ دیا جائے گا کھاؤو پیو رچتا پستا تمہیں راس آئے یہ تب جیسے کہ تم نے اچھے عمال کیے ایام الخاضیہ وہ دن جو گذر چکے دنیا میں جو اچھے عمال کیے تھے اس کے یہ صبرات لیں وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِهِ وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا مراہ کاش کہ ماذر نہ زادے کاش کہ مجھے میری مانے جنہ نہ ہوتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهِ مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی معدوم کر دینے والی ہوتی اس کے بعد کوئی باسے بعد الموت نہ ہوتا مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةِ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةِ میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ میرا اقتدار میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا میری سطوت تھی اور شوقت تھی سب حلاق ہو گئی ختم ہو گئی کوئی نام نشان نہ رہا کہا جائے گا فرشتوں سے خُدُوهُ فَغُلُّوهُ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ پکرو اسے اور ڈالو گرا اس کے گردر میں تاوق ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر اسے داخلی کرو جہانم کے اندر ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ پھر اس زنجیر میں اس کو باندھو جس کا طول ہے ستر گرز اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ اللہِ عظیم پر عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينِ طب اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے کوئی بہی خواہ نہیں ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ نہیں زخموں کے دھومن کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونِ نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی جو خطاکار تھے گناہگار تھے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِرُونِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونِ تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبْصِرُونِ وَلَا تُبْصِرُونِ اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے سین ایڈ دی انسین پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہ قرآن قول ہے رسولِ کریم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رائش یہ قولِ رسول اور جبریل کی طرف سے آیا ہے تو قولُ رسولٍ امین لیکن حقیقت میں ہے کلاب اللہ کا اللہ کا کلاب جو پھر جبریل سے سنا محمد ہے تو قولِ جبریل ہوا اور محمد کی زبانِ مبارک سے اور دہنِ مبارک سے عدا ہوا لوگوں کے لئے یہ قولِ رسول ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ یا کسی شاعر کا قول نہیں ہے قلِلًا مَا تُؤْمِنُونَ کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن نہیں یہ کسی کاہن کا کلام ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو تنزیل من رب العالمين تنزیل من رب العالمين یہ عجو کی تو وہاں بھی تھی اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منصوب کر دیں کوئی بعض قول بعض آیات خود کہہ کر تقول باب تفاول ہے تکلف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منصوب کر دیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ اَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم پگڑتے اس کو یا پکلیں گے اس کو داہنے ہاتھ سے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر اس کی گردن کارٹ دیں گے یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف منصوب ہے معاذ اللہ یہ سختی حضور کے لیے نہیں یہ ان کے لیے ہیں کہ بدبختوں کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کیا معاملہ ہے یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے ہیں جو ہمارا کلام ہے بِالْيَمِينَ میں دونوں امکانات ان کا دہنہ ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کارٹتے فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا چاہے کوئی چچا ہو کوئی تایا ہو کوئی اور ہو جو راستے میں آکھے رکاوٹ بن جاتا ہماری پکڑ سے بچا لیتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے نصیحت متقین کے لیے جن کے دلوں میں کچھ تقویٰ ہے کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے کچھ اخلاقی حص ہے کچھ دیکی بڑی کی تبعیز باطی ہے ان کے لیے تذکرہ ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ اور ہمیں خوب معلوم ہے تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھٹلانے ہیں جو کمر کس لیے جھٹلانے پر وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ندامت کا ذریعہ تسبب بن جائے گا کافروں کے لیے الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ آوْ عَلَيْكَ یہ قرآن یہ تمہارے حق میں حجت ہے اسے مانو اس کو اپنا امام بناو اس کے پیسے چلو اس پر عمل کرو اس کو پہنچاؤ دوسروں تک تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا شفاعت کرے گا اور ورنہ تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروزیکیوشن بٹنس کی حصے سے آئے گا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ حقدار ہے یقین کا یقین کرنے کے قابل سے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وہ جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ تو آخری رکوع سورہ واقعہ تھا اور دوسرا رکوع یہ سورہ حاق پہ تھا یہ بہت قریب ہے دوسرے کے تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ پورا ہو گیا موسیقی